اسلام علیکم یکم مئی پوری دنیا میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے ہوا یوں کہ اٹارہ سو اسی کے دوران امریکہ میں انقلاب آنے لگا اور انڈسٹریلائزیشن ہو گئی بڑی بڑی مشینوں کا دور چلا فیکٹریوں میں تو مزدوروں کو یہ تشویش ہوئی کہ اس سے ہماری بے روزگاری بڑھے گی کیونکہ ایک مشین سو لوگوں کو بے روزگار کر دیتی ہے اور اس وقت مزدوروں کے امریکہ جو اس وقت چیمپئین بنا ہوا ہے اس کے لئے مزدوروں اور سیول سوسائٹی نے بڑی محنت کی کہ ان کے انسانی حقوق بحال ہو جائے مزدوروں کو اس وقت کچھ بھی سہولتیں نہیں تھی نہ ان کی ہیلت کی کوئی فیسیلیٹی تھی نہ ان کو چھٹی ملتی تھی ان کی روزگار کی سیکیورٹی نہیں تھی کسی بھی وقت ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا تھا اور بہت سارے مسائل تھے تو اٹارہ سو اسی کے دوران جب انڈسٹریلائزیشن میں مشینوں کا دور شروع ہوا اس سے مزدور پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی جدوجہد کی کہ ہمارے جو مزدوروں کے لاز ہیں وہ بن جائیں ہمارے جاب سیکیورٹی ہو ہیلتھ ہو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی یہ جدوجہد بڑھتی گئی مختلف مواقع پہ احتجاج ہوتا رہا لیکن بعد جب بہت آگے نکل گئی تو اٹارہ سو چیہسی کو شکاگوں میں تقریباً اسی ہزار مزدور اکٹے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے لگے حکومت اور سرمایہدار کا گھٹ جوڑ بہت پرانا ہے اور ان کے مفاداد آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اس احتجاج نے بڑی شدت اختیار کی اور سرمایہداروں کو بھی سوری سرمایہدار بھی خطرہ محسوس کرنے لگے اور حکومت نے پھر سرمایہداروں کے پریشر میں آکے پولیس کے ذریعے ان پہ تشدد کیا اور گولی چلی اور اس سے تقریباً پچاس مزدور موقع پر جان بھاک ہو گئے ان مزدوروں میں بڑی بیچینی ہو گئی اور ان کا مزدوروں کا جنڈا سرخ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ انہی مزدوروں میں ایک مزدور نے ایک دوست کی کمیس اتاری جو شہید ہو گیا تھا اور وہ سرخ تھا خون سے وہ ڈنڈے پہ لہرا دیا اور اسی وجہ سے پھر ان کا جو سرخ رنگ ہے جنڈے کا وہ اس کی علامت ہے یہ اتنا شدید حملہ تھا مزدوروں پہ کہ ایک ہی جڑکے میں پچاس لوگ شہید ہو گئے مر گئے اور اس کے بعد پھر عوامی ردعمل آیا پھر حکومت مجبور ہو گئی کہ مزدوروں کے لیے کوئی لیبر لاز بنائے جائیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائیں تو یہ کمیس شگاگوں کی مزدوروں کے لیے منائی جاتی ہے آج عمران خان نے بھی اعلان کیا تھا مزدوروں کے ساتھ یہ جہتی کا لیکن پچھتر سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اس کے سہولتکار اتنے ڈھرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کوئی بھی کام کرے تو ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارے عوام میں ہمارے خلاف نفرت اور بڑھ جائی جو پہلے ہی ستر پچھتر فیصد پہ پہنچ چکی ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے یوم مزدور کی ریلی بھی نکالنے پہ پابندی لگائی اور حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ پشاور میں بھی دفعہ 144 لگا دیا پنڈی میں بھی لگا دیا اور لاہور میں بھی ان کو منع کر دیا اب ایک حکومت اتنی خوفزدہ ہو انسیکیور فیل کرے کہ مزدوروں کی ریلی کے دن بھی پابندی لگا دے تو آپ سوچئے کہ یہ لوگ کتنے ڈرے سہمے ہیں پوری طاقت کے ساتھ بھی یہ عوامی راج سے گبراتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام کا مزاج کیا ہے اور اس لیے انہوں نے یوم مزدور کی ریلی پچھتر سال میں جو ریگولر نکالتی تھی آج نکالنے پہ پابندی لگا دی سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے موسیقی